ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کانی سنو کانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویز ملک دنیا کے عظیم افثانہ نگاروں کے افثانوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا افثانہ ہے گنڈا سا بھائی احمد ندیم قاسمی تو چلتے ہیں اپنے افثانے کی طرف اکھاڑا جم چکا تھا طرفین نے اپنی اپنی چوکیاں چون لی تھی پڑکوڈی کے کھلاڑی جسموں پر تیل مل کر بچتے ہوئے ڈھول کے گرد گھوم رہے تھے انہوں نے رنگین لگوٹے کس کر باندھ رکھی تھی ذرا ذرا سے ذرا ذرا سے صفیت پھینٹے ان کے چپڑے ہوئے ان کے چپڑے ہوئے لامبے لامبے پٹوں کے نیچے سے گزر کر سر کے دونوں طرف کول کے پھولوں کی کیسے ترے بنا رہے تھے وسیع میدان کی چاروں طرف گپوں اور حقوں کے دور چار رہے تھے اور کھلاڑیوں کے ماضی اور مستقبل کو جانچا پر کھا جا رہا تھا مشہور جوڑیاں بھی میدان میں نہیں اتری تھی یہ نامور کھلاڑی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے گھیرے میں کھڑے اس شدہ سے تیل چپڑوا رہے تھے کہ ان کے جسموں کو ڈھلتی دھوپ کی چمک نے بالکل تامبے کا سارنگ دے دیا تھا پھر یہ کھلاڑی بھی میدان میں آئیں انہوں نے بچتے ہوئے ڈھولوں کے گرد چکر کٹے اور اپنی اپنی چوکیوں کے سامنے ناجتے کودتے ہوئے بھاگنے لگے اور پھر آنن فانن سارے میدان میں ایک سرگوشی بھور کی طرح گھوم گئی مولا کہاں ہے مولا ہی کا کھیل دیکھنے تو یہ لوگ دور دراز کے کھیل سے کھچیں چلے آئے تھے مولا کا جوڑی وال تاجہ بھی تو نہیں دوسرا بھور پیدا ہوا لوگ پور بھی چوکوں کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھنے لگے جمع ہوا جمع ہوا پار ٹوٹ گیا منتظمین نے لمبے لمبے بیدوں اور لاتھیوں کو زمین پر مار مار کر بڑھتے ہوئے جوم کے سامنے گرد کا توفان اڑانے کی کوشش کی پڑھ کر ٹوٹنا اچھا شغور نہیں تھا مگر جب یہ سرگوشی ان کے کانوں میں بھی پہنچی تو وہ بھی جوم کے ساتھ ہو لیے پھر اتنے میں جیسے میدانوں میں سیروں بارود بھرا ہوا ایک گولہ ایک چکرہ دینے والے دھماکے سے پھٹ پڑا ہر طرف سناٹہ چھا گیا لوگ پڑھ کی چکور حدوں کی طرف واپس جانے لگے مولا اپنے جوڑی وال تاجے کے ساتھ میدان میں آ گیا اس نے پھندنوں اور ڈوریوں سے سجے اور لدے ہوئے ڈھول کے گرد بڑے وکار سے تین چکر کٹے اور پھر ڈھول کو پوروں سے چھو کر یا علی کنارہ لگانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہی تھا کہ ایک آواز ڈھولوں کی دھما دھم چیرتی پھڑتی اس کے سینے پر گنڈاسہ بن کر پڑی مولے اے مولے تیرے باپ قتل ہو گیا مولے کا اٹھا ہوا ہاتھ سامپ کے پھن کی طرح لہر آ گیا پھر ایک دم جیسے اس کے قدموں میں پئیے نکل آئے رنگے نے تیرے باپ کو دیر ڈالا گنڈاسے سے اس کی ماں کی آواز نے اس کا تعاقب کیا پرڈ ٹوٹ گیا ڈھول رک گئے کھلاڑی جلدی جلدی کپڑے پہنے لگے ہجھوم میں افرہ تفری پیدا ہوئی اور پھر بھگدر مچ گئی مولے کے جسپ کا تامبہ گاؤں کی گلیوں میں کونتا بکھیرتا اڑا جا رہا تھا بہت پیچھے اس کا جوڑی وال تاجہ اپنے اور مولے کے کپڑوں کی گھٹڑی سینے سے لگائے آ رہا تھا پھر اس کے پیچھے خوف زدہ ہجھوم تھا جس گاؤں میں کسی شخص کو ننگے سر پھرنے کا اصلہ نہ ہو سکتا تھا وہاں مولا صرف ایک گلابی لنگوٹ باندے پنہاریوں کی کتاروں بھیڑوں بکریوں کے ریوڑوں کو چیرتا ہوا لپکا جا رہا تھا اور جب وہ رنگے کے چپال کے بلکل سامنے پہنچا تو سامنے ایک اور ہجوم میں سے پیر نور شاہ نکلے اور مولے کو للکار کر بولے رک جا مولے مولا لپک گیا مولا لپکا گیا مگر پھر ایک دم جیسے اس کے قدم جکڑ لیے گئے اور وہ بد کی طرح جم کر رہا گیا پیر نور شاہ سے قریب آئے اور اپنی پارڈ دارواز میں بولے تو آگے نہیں جائے گا مولا ہامتہ ہوا مولا کچھ دیر پیر نور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا پھر بولا آگے نہیں جاؤں گا پیر جی تو زندہ کیوں رہوں گا میں کہہ رہا ہوں پیر جی میں پر زور دیتے ہوئے دب دبے سے بولے پیر جی میں پر زور دیتے ہوئے دب دبے سے بولے مولا ہامتنے کے باوجود ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تو پھر میرے مو پر کالک بھی مرڈ ڈال اور ناک بھی کارڈ ڈال مجھے تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ چکانا ہے پیر جی پھیڑ بکریوں کی بات ہوتی تو میں آپ کے کہنے پر یہیں سے پلٹ جاتا مولے نے گردن کو بڑے زور سے چھٹکا دے کر رنگے کے چپال کی طرف دیکھا رنگا اور اس کے بیٹے لٹھوں پر گنڈاسا چڑھائے چپال پر تنے کھڑے تھے رنگے کا بڑا لڑکا بولا آؤ بیٹا آؤ گنڈاسے سے ایک ہی وار سے پھٹے ہوئے پیٹ میں سے انتڑیوں کا ڈھیر نہ گلوار ڈالوں تو قادر نام نہیں میرا میرا گنڈاسا جلد باز ہے اور کبرڈی کھیلنے والے لڑلے بیٹے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے روتے ہیں اور کفن کا لٹھا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں مولا جیسے بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا ایک ہی زکند میں چپال کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا مگر اب کبرڈی کے میدان کا جھوم بھی پہنچ گیا تھا اور گاؤں کا گاؤں اس کے راستے میں ہائل ہو گیا تھا جسم پر تیل چپڑ رکھا تھا اس لئے وہ رکنے والوں کی ہاتھوں سے نکل نکل جاتا مگر پھر جکڑ لیا جاتا ہجوم کا ایک اسہ رنگے اور اس کے تینوں اس کے تینوں بیٹوں کو بھی روک رہا تھا چار چار گھنڈا سے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں جنوں کی طرح بار بار دانت چمکا رہے تھے کہ اچانک جیسے سارے ہجوم کو سام سوم گیا پیر نور شاہ قرآن مجید دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چپال کی سیڑھیوں پر آئے اور چلائے اس کلام اللہ کا اس کلام اللہ کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ ورنہ بدبختوں گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا جاؤ تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ قرآن پاک کا واسطہ جاؤ چلے جاؤ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے مولے نے جلدی سے تائے سے پٹکا لے کر ادب سے اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا اور سیڑھیوں پر سے اتر گیا پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں لیے اس کے پاس آئے اور بولے اللہ تمہیں سبر دے اور آج کے اس نیک کام کا عجر دے مولا آگے بڑھ گیا تاجہ اس کے ساتھ تھا اور جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولے نے پلٹ کر رنگے کی چپال پر ایک نظر ڈالی تم تو رو رہے ہو مولے تاجہ نے بڑے دکھ سے کہا اور مولے نے اپنے ننگے بازوں کو آنکھوں پر اگڑ کے کہا تو کیا آپ رو ہوں بھی نہیں لوگ کیا کہیں گے تاجہ نے مشورہ دیا ہاں تاجہ مولے نے دوسری بار بازوں آنکھوں پر اگڑا میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے میرے باپ کے خون پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں ڈرے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے بھاگا جا رہا ہوں ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لئے لیکن مولا ماں کے گھٹنے سے لگ کر رویا نہیں وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش تھانے اٹھا لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے مو پیٹتی اور بال نوشتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کیا کر مو پر لاش کے پاس چلی گئی مولے کے تیور اسی طرح تنہرے اس نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندہ دیا اور برادری کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی ہوگی کہ رنگے کے چپال پر قیامت مچ گئی رنگہ چپال کی سیڑھیوں سے سیڑھیوں پر سے اتر کر سامنے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہیں سے ایک گنڈا سا لپکہ اور انتڑیوں کا ایک ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دلیس پر باپ چھوڑنے لگا کافی دیر کو افرہ تفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ کے لیے گاؤں سے نکلے مگر جا وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپٹ لکھوانے آئے ہیں وہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا تسبیح پر کلو اللہ کلو اللہ کا ورد کر رہا تھا تھانے دار کے ساتھ انہوں نے بہت ہیر پھیر کی کوشش کی اور اپنے باپ کا قاتل مولے ہی کو ٹھرائیا مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خواہ مخواہ اپنے باپ کے قاتل کو ضائع کر بیٹھ ہو گئے کوئی اکل کی بات کرو ادھر جیے میرے پاس اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوارا ہے ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈا سا بھی بھونک آیا ہے آخر وہ آخر دونوں طرف سے چلان ہوئے لیکن دونوں قتلوں کا کوئی چشدید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے جس روز مولا ریا ہو کر گاؤں آیا تو اپنی ماں سے ماتھے پر ایک توئیل بوسا سبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے آن گیا اسے بھینج کر گلے لگایا اور کہا اس روز تم اور تمہارا گوڑا میرے کام نہ آتے تو میں آج فانسی کی رسی میں توری کے طرح لٹک رہا ہوتا تمہاری جان کی قسم جب میں نے رنگے کے پیٹ کو کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا تو ایسا لگا کہ گھوڑے کو بھی قتل کا پتہ چل گیا ہے آندھی بن گیا خدا کی قسم اس لئے تو لاش ابھی تھانے بھی تھانے بھی نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ چھاڑ کر واپس بھی آ گیا تھانک یو فار لسننگ سبسکرائب مائی چینل موسیقی